پانچوہ اور آخری ہے اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا اللہ کے گھر کا حج کرنا حج کیا ہر ایک پر فرض ہے یہ فرض ہے لیکن کس پر سارے لوگوں پر بلکہ اُس شخص پر جس کے اندر چند شروط پائے جائیں اُس شخص پر جس کے اندر چند شروط پائے جائیں آئیے وہ شروط ہم لوگ سمجھیں نہیں کوشش کریں وہ کیا کی شروط ہے نمبر ایک مسلم ہو نمبر دو آقل ہو نمبر تین والی ہو یہ تین تو کنفرم ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں مستطی ہو مستطی کا مطلب قادر دونوں ایک ہی چیز ہے مستطی اور قادر دونوں ایک ہی ہے یعنی اُس کے پاس اتنا مال اور دولت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر واپس آ سکتا ہے ضروری اخراجات اُس کے پاس محسر ہیں گھر کے بھی اور سفر کے بھی اقامت اور سفر دونوں کے اخراجات اُس کے پاس محسر ہیں اُس کو کہتے ہیں مستطی ہو مستطی کا مطلب وہ انسان جس کے پاس گھر کے اخراجات جو حالت اقامت میں ہیں اور اُس کی ذمہ داری کی اندر ہیں اُن کی اخراجات بھی محسر ہیں اور اپنے اخراجات بھی کہ وہ مکہ مکرمہ جانے وہاں رہنے اور واپس آنے سے مطالق جو ضروری اخراجات ہیں وہ اُس کے پاس محسر ہیں تو مستطی کہلاتا ہے ہاں مستطی میں یہ مالی اعتبار سے استطاعت ہے اور استطاعت کی ایک اور شکل ہے جو بدنی اعتبار سے یہ مالی اعتبار سے استطاعت ہے یعنی استطاعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جانا چاہیے ایک کا تعلق مال سے ہے جس کا بھی تذکرہ ہوا اور دوسرے کا تعلق بدن سے یعنی صحت اور تندرستی ہے اور وہ اپنے جسم سے کے ذریعے سے سفر کر سکتا ہے بیمار یا گوڑھا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اس کے لئے مشکل ہو تو اگر وہ بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے سفر کرنا مشکل ہے یا بوڑھا اتنا ہے کہ اس بوڑھا پہ نے اسے چلنے اور پھرنے سے یا اٹھنے اور بیٹھنے سے معذور کر دیا ہے تو وہ شخص غیر مستطی ہے وہ شخص غیر مستطی ہے کتنی شرطیں ہو گئی چار کچھ بچ رہا ہے آزاد ہو آزاد ہونا یہ اس کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے یعنی پانچ شرطیں یہ ہیں کل کتنی شرطیں ہو گئی پانچ مسلمان عاقل بالغ مستطی اور آزاد یہ پانچ شرطیں ہو گئی چھٹی اور آخری شرط آورت کے لئے بحرم کا بحرم ہونا ضروری ہے اگر آورت کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دے سکے بحرم میں سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے یا ہے کوئی ساتھ دینے والا پر اس کے پاس آنے اور جانے کے اخرجات محصر نہیں ہے اس محرم کے پاس محصر نہیں ہے اگر آورت کے پاس محصر ہوں تو دے سکتی ہے اسی کو دینا ہے اگر کوئی اپنے سے اپنے فریضے یا نفل کی ادائیے کے لئے محارم میں سے جا رہا ہے اور یہ عورت وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اس کا ساتھ لے لیتی ہے تب تو دونوں اپنے اپنے اخرجات کے ذمہ دار ہوں گے اور اگر وہ شخص عورت کے محرم کے طور پر جا رہا ہے نہ کی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کیلئے اس کے پاس ایسا کچھ نہیں وہ عملہ ہے لیکن عورت اس سے طلب کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ دو تو وہ ساتھ دے رہا ہے وہ شوہر ہو یا اس کے والد ہوں یا اولاد میں سے ہوں یا بھائی ہوں وغیرہ تو وہ ساتھ دے رہے ہیں تو اب ان کی اخرجات کون برداشت کرے گا باپ اگر ہے تو باپ ہی برداشت کرے گا کون برداشت کرے گا اپنا اپنا برداشت کرے سب لوگ کہ ابھی وہ باپ ہے تو ایسے بیٹی سے کہے کہ آپ ہمارے اخرجات برداشت کرو نہیں ہے اور اگر ہے تو بھئی دونوں اپشن ہو سکتا ہے ایک اپشن تو یہ کہ اس کے پاس نہیں ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ اس کے پاس ہے اللہ نے دے رکھا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کو حج کرائے دیکھیں یہ غلط فتوہ ہے وہ مستطی ہی نہیں ہے وہ رہا جس کے پاس اگر مال نہیں ہے کہ وہ اپنی محرم کو لے جا سکے یعنی اس کے پاس اگر مال لے ابھی ڈھائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے لگ رہے ہیں ایک آدمی جو اور الحمدلہ اس نے تین لاکھ روپے جمع کر لیا بھئی محرم کا خرچہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے آپ چھے لاکھ کا تیار کیا ہوا ہے وہ آپ کے اخراجات کو آپ کے دینے کے باوجود وہ نہیں لے رہا ہے چلو ہم آپ کا تعاون کریں گے اور ہم خود ہی اپنی اخراجات برداشت کر لیں گے یہ آپس کے تعاون کی بات ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن فریضہ آتا ہے اس شخص پر جو اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لئے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اور وہ عورت ہے وہ چاہے بیٹی ہو یا بیوی ہو اگر وہ جانا چاہتی ہے یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جا کر حج کر سکتی ہے تو اس سے کہا جائے گا اگر دو لوگوں کے اخراجات آپ کے پاس بے اثر ہیں تو آپ پر حج فرض ہوگا اور نہ آپ پر حج فرض نہیں ہوگا اور اگر ایسا شوہر اسے مل جاتا ہے الحبودللہ جو کہتا ہے آپ کا اگر انتظام ہو گیا تو ہم اپنا انتظام کر لیں گے ہم آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں تو تین لاکھ اگر اس کے پاس محصر آگئے تو حج اس پر فرض ہو جائے گا کیونکہ اس کا ساتھ دینے کے لئے اس کا شوہر تیار ہے اور وہ اپنے طرف سے اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں وہ تعاون ورنبیر 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 اگر وہ تعاون کرتا ہے تو یہ خیر ہے یہ نیکی ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے تو بہر کیف یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس کو خرچ کرنا ہے اور کس کو کتنا انتظام کرنا ہے تاکہ وہ فریضہ اپنا سمجھ سکے ہمارے اوپر فرض کب ہوا عورت ہے تو اس کے اوپر تب فرض ہوگا جب اپنے اور اپنے محرم کے اخراجات کا انتظام وہ کر سکے اپنے اور اپنے محرم کے اخراجات کا انتظام وہ کر لے جائے اگر دونوں کے اخراجات کا انتظام وہ کر چکی ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا ہے اگر اپنے اکیلے کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے کوئی محرم میں سے ساتھ دینے کے لئے تیار ہے تب بھی فرض ہو گیا ہے لیکن عجوبی طور پر کسی کو مکلف نہیں کیا جائے گا کہ آپ پر ساتھ دینا ضروری ہے ہاں تعاون کے لئے درخواست کی جا سکتی ہے اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ ساتھ دو اگر وہ از خود ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ ورنہ عورت کے اوپر وہ فریضہ نہیں ہوگا ایک غلط فہمی جاتی ہے لوگوں کے بیچ میں کہ مرد تک تک حج نہیں کرتا جتک اپنی بیوی کے لئے انتظام نہ کر لے کہ ہم اکیلے کیسے جائیں دونوں کو جانا ہے وہ چھوٹی عمر کے ہو یا بڑے چھوٹی عمر سے مرد جسے بیس سال کے ہیں تو اب دونوں ہی جائیں گے حج کرنے اکیلے کا تین لاکھ تو ہے پر ہمارے پاس چھے نہیں ہیں یعنی گھریلو اخرجات کے علاوہ اور یہاں وہاں کے ساری چیزیں ہیں پر دونوں کی ہمارے پاس امکان نہیں ہے ایک کا ہے تو کہتے ہیں تھوڑا سا ایک سال اور صبر کرنے پھر ہو جائے گا دونوں کا ایک سال چلے جائیں کیا کرنا چاہیے اکیلے جائے اکیلے جائے ایک سال انتظار کریں اکیلے جائے ضروری ہے جانا فرض ہو گیا محرم کا انتظار نہیں کرے گا بیوی اس کے لئے محرم نہیں ہے کیوں اس کا وہ انتظام کریں تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں چاہیے اپنے فریضے کی ادائیگی میں جتنا انسان جلد کر سکتا ہو اگر اللہ نے دونوں کے لئے نوازہ ہوا تو دونوں چلے جائے کوئی عرض نہیں لیکن عورت پر فرض نہیں ہے اگر عورت کے پاس اس کے خود کا مال نہیں ہے اتنا جو جا سکے تو اس پر فریضہ نہیں ہے فرض نہیں ہے اس پر بچوں کے پاس ہے والدین کے پاس نہیں ہے فرض کس پر ہوگا بچے کہتے ہیں پہلے والدین بعد میں ہم والدین نے اپنی زندگی گزاری جیسے تیسے کر کے الحمدللہ بچوں نے پڑھائی کیا بچوں نے زیارت کے میدان میں قدم رکھا بچوں نے ایسا اور ایسا کیا رب نے برکت دیا اور لاکھوں روپے ان کے پاس محسر ہو گئے پر والدین کے پاس اپنا کوئی خاص انکم نہیں ہے اب اگر تین لاکھ روپے اس سال میں انتظام ہو گئے گھر کے سارے اخراجات کو ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ اور حج کرنے کے لئے تین چار لوگ تیار ہیں ایک طرف والدین ہیں اور دوسری طرف وہ بچہ جس نے گھر کا ڈیولپ کیا ہے تو اب ان میں سے کوئی ایک ہی جا سکتا ہے کون جائے گا بھے سارے لوگ تو نہیں جا سکتے ابھی جو مال محسر آیا ہے اس مال میں ایک ہی شخص جا کے حج کر سکتا ہے دیگر ضروریات کو سامنے رکھتے بھی تو اب کس کو بھیجائے قرآن دازی کیا جائے جس کا مال ہے جس کا مال ہے فرض کس پر ہوا والدین پر فرض ہوا یا بچے پر والدین پر نہیں فرض ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا موالو کلی ابھی تم اور تمہارا مال کس کا ہے مارے باپ کا ہے تم پر فرض نہیں ہوا انتا موالو کلی من لیابی ضروریات خرج کرنے کے لئے ہے ضروریات کے خرج کے لئے ہے حج کے لئے نہیں اس کے لئے نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ متفیق ہے محمد بھائی سے نہیں متفیق ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی بات کسی کے پلے نہیں بڑی یہاں لام لامی انتفاع ہے جو انہوں نے کہا صحیح کہا ہے لام لیابیت میں لام جو ہے انتا موالو کلی ابیت تم اور تمہارا مال تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے لیابیک لام لیابیک میں جو لام ہے یہ لام دو معنی میں آتا ہے ایک معنی ہے ملکیت کا اور دوسرا معنی ہے فائدہ اٹھانے کا لام تملیق یا لام انتفاع لام تملیق یا لام انتفاع لام تملیق یعنی ملکیت ہو جائے گی اگر تملیق مانیں گے تو وہ مالک ہو جائیں گے اور انتفاع مانیں گے یعنی وہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ضروریات زندگی ہیں تو دونوں میں سے کون سا لام اسے مانیں لام انتفاع مانیں گے لام انتفاع مانیں گے کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ لام انتفاع مانیں اس لئے مانیں گے تملیق نہیں مانیں گے میں ہم دینا نہیں چاہتے والدین کو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں لام انتفاع ہے ایسے ہی ہے کچھ اور بات آنی چاہیے پکی بات آنی چاہیے پختہ تاکہ یہ ماننا برحق ہو سکے کہ لام انتفاع ہم نے کیوں مانا وجہ کیا ہے سور نساء کے دوسرے صفحے کی کئی آیات ہیں اس میں ایک آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکری مصر و حضر ان سے یہ لمبی آیت ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ماں کو بھی باپ کو بھی بچے کے مال میں ایک بٹا چھے کا حصہ دانتین کیا کتنا ایک بٹا چھے یعنی مال کو چھے حصوں میں تقسیل کر کے ایک حصہ کس کو دیں بچے کو کھولیے قرآن ہے قرآن ہاں آپ کے پیچھے آپ لئے سور نساء آیت نمبر گیارہ اس کے اندر ہے ہاں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَسْسُدُسُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَسْسُدُسُ اب هوا یہ ہے کہ معنی والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے سدس کے معنی مال کا چھتھا حصہ مال کا چھتھا حصہ ان میں سے ہر ایک کو مال کا ایک بٹا چھے حصہ ہی ملے گا واضح ہے اگر لامے تملیق ہوتا تو ایک بڑا اچھے کیوں پورا ملنا چاہے اگر لامے تملیق ہوتا تو ایک بڑا اچھے دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ کہا جاتا کہ والدین اگر زندہ ہے تو بچوں کے مالکے وہی اقدار ہے کسی اور کا نہیں ہے وہ وہ تو والدین ہی کا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پورا نہیں کہا ان کا سر اتنا ہی حصہ ہے یعنی یہ حق ہے ان کا اب وہ مالک ہو رہے ہیں اب یہ تک مالک نہیں تھے اب وہ مالک ہو رہے ہیں بچے کا چھوڑا ہوا مال اس میں سے چھٹا حصہ جب ان کو ملا تو چھٹے حصے کے اب مالک ہو گئے ہیں پر ابھی تک وہ مالک نہیں تھے تو ابھی تک انہیں اجازت تھی شریعت کی طرف سے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی میں بچوں کے مال کو جہاں اور جتنا صرف کرنا چاہیں اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اللہ سے یہ بانہ متین ہوا چلیے کلیر ہو گیا اب کون جائے گا حج پہ کنفرم پکا جواب دیجئے اتنی ساری بات ہوئی ہے اب تو کم سے کم پکتا جواب آنا چاہیے دیکھیں شیخ نے ایک عشقال پیش کر دیا کہ بھئی آپ فائدہ اٹھانے کی بات کیے ہیں وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اگر فائدہ اٹھا لے گا تو بچہ کیسے جائے گا ایک ہی جا سکتا ہے اگر باپ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو بیٹا تو نہیں جا سکے گا تو فائدہ کون اٹھائے کس پر ہاں اس کے پاس ایک ہی آدمی کے جانے کے اخراجات ہے بس اور یہاں تین لوگ ریڈی ہیں کس کو جانا ہے لیکن اب دنوں بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیا جواب دیں گے ان کو اس تو ان کو جواب دیجئے تاکہ مطمئن ہو جائے آپ بھیجئے بچوں کو کوئی حرج نہیں لیکن باپ کو کوئی محکول جواب ملنا چاہیے کیا جواب ہے نہیں جواب دیں گے تو وہی جائے گا دیکھیں ضروریات زندگی میں نے کہا حج پہ جائے نہ جائے ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق ضروریات زندگی میں تین بڑی چیزیں ہیں جو ہر ایک کو درپیش ہیں زندگی گزارنے کے لئے کھانا پانی رہائش کھانا پانی تو ایک ساتھ ہو گیا کھانا پانی ایک ساتھ ہو گیا موفط میں اللہ نے دے رکھئے ستر کے لئے کپڑے ستر چھپانے کے لئے کپڑے اور سکون اور آرام لینے کے لئے رہائش اور جسم کے لئے کھانا تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لئے بنیادی ضروریات ہیں بیمار ہو جائے تو اس کے لئے دوا اور اگر عمر کم ہے چھوٹی عمر کا انسان ہے تو اس کے لئے تعلیم تعلیم کا بندوبست کرنا یہ سب ضروریات زندگی ہیں ضروریات زندگی ہیں تو ضروریات زندگی کا فراہم کرنا یہ واجب ہے یہ واجب ہے باقی چیزیں وہ استحباب کے مستحب کے مستحب کے قبیل سے ہیں تو اب تو ایک نتیجہ آنا چاہیے کہ حج کے لئے کسی ایک کا نام آپ سب لوگ مل کر کریں گے تو اس کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا کس کو جانا ہے آج پہ اب یہ ہے کچھ اسکال ہاں درم ہے نئی اسکال ہے تو سارے لوگ کا اتفاق ہے کی بیٹے کو آج پہ جانا چاہیے کوئی پوچھے وجہ گستاخی نہیں ہے والدین کی بے عدب ہے یہ انسان کیا کہیں گے فرض ہے اگر وہ فرض نہیں کرتا تو عرب کی گستاخی ہوگی فرض کی ادائیگی میں اگر اکتا ہی کرے گا یہاں معاملہ سعادت کا نہیں ہے کہ وہاں وہ انسان جائے جو سعادت مند ہوگا اور سعادت کے مستحق ہمارے والدین زیادہ ہیں یہاں معاملہ فرضے کی ادائیگی کا ہے کہ اگر وہ فرضہ ادا کرنے کے بجائے والدین کو بھیجتا ہے تو اس کا فرضہ مؤخر ہوگا ابھی فرضہ اسی کے اوپر ہے اسی اور کے اوپر نہیں ہے والدین کی پکڑ نہیں ہوگی اگر انہوں نے حج نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے فرضہ تو اس کے اوپر ہوگا جس کے پاس مال ہے وہ جا کے آ سکتا ہے تو اس شخص سے اللہ سوال کرے گا اللہ کل حال یہ پانچ ہاں بچہ چاہے گئے مابب بناتے ہیں ہاں صحیح بار وہ اپنے پیسے سے پہلے ان کو بھولنے چاہے گا مابب بناتے ہیں اپنے بچے کو پڑھانے میں کابیل بنانے میں اس کو کرا سرف کر لیتے ہیں ہاں بچہ جو بھی کمارا ہاں ہاں افسود کے ساتھ واپس ملنے چاہے ایک چیز میں اور بتاؤں اسی مناسبت سے آپ نے بہت اچھا ذکر کیا کچھ لوگ اس کے اپوزٹ میں ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں یہ تو ایک حصہ آپ نے ذکر کیا کہ والدین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے لگایا محنت کیا اسرف کیا ساری پونجی جمع خرچ انہوں نے لگا دیا بچوں کی تعلیم ترقی اور ان کے مستقبل کے بنانے کے راہ میں اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا جائر سے بات ہے جو انہوں نے کیا وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے کیا فرض تھا یعنی اپنی ذمہ داری کو انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی اپنی ذمہ داری کو انہوں نے پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کیا الحمدللہ کہیں کوئی کوتا ہی والا معاملہ ان کی طرف سے نہیں آیا اس کے برخلاف کچھ لوگ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ تین بچے ہیں چار بچے ہیں ایک بچہ یا دو بچے الحمدللہ والدین کی خدمت کرتے ہیں اپنا سب کچھ والدین کیلئے سب کرتے ہیں سب جمع پوجی وغیرہ والدین پر لٹانے کی کوشش کرتے ہیں مگر دو بڑے گستاخ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بہت گستاخ ہے اور والدین کی خدمت میں کوتا ہی کرتا ہے نافرمانی بھی کر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کیا کیا جائے کچھ اس کو ہم دیں اپنے مال میں سے یا نہ دیں والدین کی طرح سے سوال آتا ہے باقی بچے تو الحمدللہ ٹھیک ہیں پر یہ اور یہ یا فلا یہ اس نے والدین کی شان میں گستاخی کیا اور ان کے لئے اپنا کوئی معاملہ کلیر نہیں کیا تو ایسے میں کیا والدین اس کو محروم کر سکتے ہیں اور اصل سے بے بدلہ اس نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیوں کچھ کریں اس کے لئے اس نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو ہم اس کے لئے کیوں کریں بدلے والی بار جیسے وہاں تھا کہ والدین نے سب کچھ کیا بچوں کے لئے اب بچوں کو چاہیے کہ پلٹ کر کے ان کے لئے کریں دراصل یہ بدلے کی ذمہ داریاں نہیں ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بدلے والی ذمہ داریاں نہیں ہیں یہ پرسنل ذمہ داریاں ہیں بیٹے کی حیثیت سے ذمہ داریاں اس کی الگ ہیں اور والدین کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں ہر ایک کی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں اگر کسی ایک نے اپنی ذمہ داری ادا کیا تو اس کا آجر اس کا ثواب اللہ رب العالمین کی ہاں اسے بھرپور طریقے سے ملے گا اور اگر دوسرے نے بھی اپنی ذمہ داری پلٹ کر آدھا کر دی یعنی والدین میں دوسرے نے بھی کر دی تو دونوں نے اپنا اپنا مستقبل بہتر انداز میں سمارنے کی کوشش کی ہے اور دونوں اللہ کے اہم آجر ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی ایک کوتا ہی کر رہا ہے اور بدلے میں دوسرا شخص بھی کوتا ہی کرنا چاہتا ہے تو یہ معاملہ دراصل نہ سمجھی کا ہے کہ وہ اگر کوتا ہی کر رہا ہے تو ہم بھی کوتا ہی کریں گے یعنی ہم بھی اپنی ذمہ داری نہیں ادا کریں گے ہمیں اس بچے سے یا اس والد سے یہاں بدلہ نہیں لینا ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے رب کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اگر ہم ادا کریں گے تو رب کی ذمہ داری کو ادا کریں گے رب نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اس کام کا بحیثیت بیٹے کے یا بحیثیت والد کے تو جو ادا کریں گے وہ رب کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو ہم ادا کریں گے دوسرا اگر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے قرآن میں اللہ رب العلہ نے فرمایا اِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ دونوں پر الگ الگ ذمہ داریاں ہیں اس پر جو ذمہ داری تھی وہ ڈالی گئی ہے اور تم پر الگ ذمہ داری ڈالی گئی ہے ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو ابھی فی الحال جو ذمہ داری والی بات ہے کہ بہائیسیت بیٹے کے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں اور بہائیسیت باپ کے اس پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو کہاں سے ہمیں لینا ہے کتاب اُس انت سے وہ ذمہ داری اگر ہے تو اسے ہمیں ادا کرنی ہے جس انداز پر کہا گیا ہے اس انداز پر ادا کرنا ہے تو طبیعت تو چاہتی ہے انسان کی جذباتی طور پر کہ ایسے میں والدین کو آگے بڑھانا چاہیے فراللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ اس ذمہ داری کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور جا کر کے اسے ادا کریں چلیے حج کرنے سے کیا ملنے والا ہے حجت یہ نا جہاد کے میدان میں اگر جانا ہو باپ بڑھا ہو گیا ہے تا بھی بڑھا ہو گیا ہے اور وقت کا حاکم کہتا ہے کہ ہر گھر سے ایک انسان کو آنا ہے شامل ہونا ہے فوج میں تو جہاد کے لیے زیادہ ستیبل کون ہوتا بیٹا یا باپ جو زیادہ قوت والا ہو پاور والا ہو تاکہ وہ جا کر کے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکے تو بیٹا کہتا ہے کہ باپ نے ہمارے تعلق سے بہت محنت کیا ہے اور ہمیں ہمارے پیچھے بہت اخراجات کیے ہیں اور بہت ساری محنتیں اور اپنے مال و دولت کو سرف کیا ہے عجل کی بات ہے تو اس میں ہمیں پہلے والد کو بڑھا بتائیے کس کو آگے کس کو آگے بڑھائیں گے بیٹے کو یا باپ کو باپ نے تو اپنا سب کچھ خرچ کر کے بیٹے کو اس قابل بنایا ہے تو اب وقت آ گیا ہے نتیجہ حاصل کرنے کا مائدہ اٹھانے کا تو عجل کا مستحق دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے تو وہاں بیت اللہ شریف کے تواف کا اور حج کے ارکان کے ادا کرنے کا معاملہ تھا اور یہاں معاملہ ہے تلوار چلانے کا اور گولیوں اور بارود کے بیچ میں اپنے آپ کو بیدان کے اندر لگانے کا اور دونوں کے پیچھے عجل ہی کی بات ہے اور قابل ذکر عجل دونوں کے لئے اللہ رب العالمین نے کیا ہے علاقل لحال فرائض اور واجبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہر ایک کے اوپر کیا واجبات ہے آپ کے لئے میں موسیقا بیغوك